دوستو اکتر پردیش کے ایک جلے میں ایک چودری صاحب کے پاس چار ایٹ بھٹے ہوتے ہیں ان ایٹ بھٹوں پر دوستوں سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے اور جس میں ایک نئی نئی لڑکی بارویں پاس کرنے کے بعد کام پر لگتی ہے دوستو اس لڑکی کا نام ریکھا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی سندر اور لڑکی اتنی ہی زیادہ مہنتی بھی ہوتی ہے تو سارے مزدور جھارکھن کے جلہ رانچی سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب ریکھا ان کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی تو سب سے الگ ہی نظر آتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے دوستو ایک دن چودری صاحب کا لڑکا کہیں باہر سے آتا ہے اور اس کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اسی کے چکر میں دن رات لگا رہتا ہے اور جس سے ریکھا کے ماں باپ کو بہت ہی ٹینسل ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہوگا الجام ان کے ہی سرائے گا اور دوستو ایسا ہی ہوتا ہے دوستو ایک بہت ہی روچک کہانی ہے آئیے جانتے ہیں پوری کہانی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے اس پہلے پاس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے دوستو جو چودری صاحب تھے ان کا نام اشوک کمار ہوتا ہے چار بھٹو کھلاو ان کے پاس دو چار سو بھی کا جمین ہوتا ہے پورے علاقے میں ان کا رتبہ تھا ان کا نام تھا مان سمبان تھا سب کچھ تھا ان کے پاس پریوار میں چار لوگ تھے پتی پتنی کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہی تھی بیٹا جو ہے وہ بیٹے کی پڑھائی کر رہا تھا اس کا نام حرش بردھن ہوتا ہے دوستو حرش بردھن پڑھائی کرنے کے بعد دو چار مہینے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے پچیس تیس ہزار روپے اس کو سیلری ملتی ہے تو ایک دن اسوک کمار بولتے ہیں کہ بیٹا پرائیویٹ نوکری چھوڑ دو آؤ گھر پہ اپنا جو کاروبار ہے اس کو دیکھو اس کو سمحلو دوستو حرش بردھن نوکری چھوڑ کر گھر چلا آتا ہے اور بھٹھے کے پاس بنے آفیس میں بیٹھنے لگتا ہے ایک دن صبح صبح وہ گھومنے نکلا تھا تب ہی دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی مٹی میں کھڑی ہوئی پانی ڈال کر پھاوڑ اس کو گوڑے جا رہی ہے اس کے بعد اس میں لگی ہوئی ہے پیرو سے اس کو مسل لہی ہے پسینے سے تربطر ہے پھر بھی اس میں جوجی ہوئی ہے دوستو اس کو دیکھتا ہے ہرش بردھن تو دیکھتی ہی رہ جاتا ہے دوستو اس کا چہرہ پسینے سے ایک دم سیسے جیسا چمک رہا تھا اس کے ہاتھ پیر ایک دم مٹی میں سنے ہوئے تھے دوستو وہ ریکھا ہوتی ہے جب ریکھا کی نجر ہرش بردھن پر پڑتی ہے تو مٹی سے نکل کر پاس میں پڑا ہوا اپنا ڈپٹا اٹھاتی ہے اور اوڑھ لیتی ہے اس کے بعد ہرش بردھن پھر اس کو کچھ دیکھتا ہے اس کے بعد پھر وہ آفیس چلا آتا ہے اگلے دن پھر وہ جاتا ہے پھر سے جو ہے ریکھا وہی کام کر رہی تھی پسینے سے تربطر مٹی کو اپنے پیروں سے مسل لہی تھی تاکہ ایٹ بنانے کے لئے اس کو تیار کر سکے جب ہرش پر اس کی نجر پڑتی ہے تو پھر سے وہ اپنا ڈپٹا اٹھاتی ہے اور اوڑھ لیتی ہے دوستو جب وہ شام کو جاتا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ سوکھے ہوئے ایٹوں کو اکٹھا کرتی کچھ بھی ادھر ادھر کام کرتی رہتی تھی دوستو جب تیسرے دن گیا تو دیکھتا ہے کی ریکھا وہاں پر تھی ہی نہیں نہ تو اس کے ماں باپ تھے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے پورے بھٹے کا کونہ کونہ چھان مارتا ہے وہاں پر جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ اپنا کھانا بناتے کھاتے رہتے تھے لیکن اس کو وہ لڑکی کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے تھک ہار کر پسینے سے تربطر ہو کر آفیس آتا ہے سوپے پہ دھڑام سے گر جاتا ہے اس کے بعد ایسی آن کر دیتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر بعد پھر جاتا ہے پھر شام کو جاتا ہے دوستو ایک ہفتے تک وہ وہاں پر چکر لگاتا رہتا لیکن نہ تو ریکھا تھی نہ تو اس کے ماں باپ تھے آٹھوے دن جب پھر وہاں پر پہنچتا ہے تو دوستو پھر سے وہ لڑکی وہی کام کرتی بھی دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور جا کے بولتا ہے کہ آئی کانٹ بلیب دیس کہاں چلی گئی تھی تم دوستو ریکھا کہتی ہے کہیں پر تو نہیں میں تو یہی پر تھی تو بولتا ہے میں روج آتا تھا لیکن تمہیں دیکھتا نہیں تھا تو تم یہاں پر کیسے تھی دوستو تب ہی اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں اس کے ماں باپ ہرس سے نمستے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مالک کا بیٹا ہے نیا نیا آیا ہے تو ہرس نے بولا کہ آپ لوگ کتنے سالوں سے کام کرتے ہو تو اس کے ماں باپ بولے ہم کو پندرہ سال ہو گئے یہاں پر کام کرتے ہوئے تو اس نے ریکھا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ ہماری بٹیا ہے تو ہرس نے کہا کہ بہت کام کرتی ہے بہت محنت کرتی ہے یہاں کی لڑکیاں تو اتنا کام نہیں کرتی اگر ہمارے گھر کی لڑکیاں ہیں وہ آٹا بھی نہ گوتھیں روٹی بنانے کے لیے اور یہ تو ایک ٹرالی مٹھی ہے بیچاری پریسان ہوتی ہے اس کو مسلتی رہتی ہے تو اس کے ماں باپ بولے کہ ہاں بھئیہ محنتی تو ہے بہت ہی کام کرتی ہے تو اس نے بولا کہ آپ کی لڑکی تو بڑی اچھی ہے دوستو اتنا سنتے ہی ریکھا جو تھی وہ اس کو تھانکس بولتی ہے بولتی ہے تھانکیو انگریجی کے جب دو سبد ریکھا کے ماں باپ سنتے ہیں تو ان کو بڑا پراؤڈ ہوتا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ بھئیہ یہ میری بیٹیا جو ہے پڑھی لکھی بھی ہے کافی حسیار ہے اپنے نانی کے ہاں رہتی تھی وہاں سے بارویں پاس کری اس کی نانی کا دہان دھو گیا تو اس لئے ہمارے پاس چلی آئی اور اب ہم اس کو کہاں رکھتے تو اپنے پاس ہی لے کر چلے آئے ہیں ایک دو سال میں شادی کر دیں گے چلی جائے گی اب دوستو جب ریکھا کہ ماں باپ نے اپنی بیٹیا کی تعریف کری انہوں نے کہا کہ پڑھنے لکھنے میں ٹھیک تھاک تھی بہت ہی تیز تھی تو ہرس نے بولا میت تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو بولتی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کون سا مشکل کام ہوتا ہے میرا فیوریٹ سبجیک تھا میت تو اس نے بولا اچھا تو تمہیں کتنا ٹیبل آتا ہے اینی کی پہاڑے آتے ہیں اس نے بولا سو تک آتے ہیں تو ہرس نے بولا سو مطلب دس دہائم سو والا تو ریکھا نے بولا نہیں سو دہائم ایک ہچار والا آتا ہے مجھے دوستو آپ کسی سے بول دو مجھے بیس تک پہاڑے آتے ہیں تو آگلا تورنت بولے گا ٹھارہ کا سناو انیس کا سناو تو اسی لئے تورنت ہرس نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے ٹھاتر کا سناو اٹھاسی کا سناو دوستو پھٹا پھٹ اس نے سنا دیا اور وہ جو ہے موبائل میں کلکو لیٹر نکال کے چیک کر رہا تھا کہ سہی سنا رہی نہیں سنا رہی ہے دوستو جب اس نے ایک دم سہی سہی سنایا تو ایک دم حیران رہ گیا اس سے بہت امپریس ہوا پھر وہ بولا تم اس ایٹ کا چھیک پر نکال سکتی ہو کیا ایٹ میں کہو تو آپ کے پورے بھٹے کا چھیک پر نکال دوں آپ کہو تو اس چمنی کا چھیک پر نکال دوں آپ کو جہاں بیٹھتے ہو آفیس کا نکال دوں کسی بھی چیز کا نکال سکتی ہوں دوستو سمجھ جاتا ہے اس کے بعد بیٹک کیا ہی تھا کچھ اور سوال جواب کرتا ہے بہت امپریس ہوتا ہے اس سے اب دوستو ریکھا کہ ماں باپ بھی وہیں پر تھے تو پوچھتے ہیں ہرس بردھن سے کہ بھائیہ کیسی ہے میری بیٹیا کچھ پڑھی لکھی ہے کی نہیں تو بولتا ہے چاچا کیا ہی بتائیں ہم آپ کو آپ کی بیٹیا تو ایک دم جینیس ہے آپ ساید نہیں سمجھو گے لیکن یہ تو کوئی بھی ایکجام ایسے کلیر بھی کر سکتی ہے اتنی پڑھی لکھی ہے اتنی مہنتی بھی ہے واقعی میں بہت ہی بیوٹی پھول ہے دوستو اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے پھر سام کو آتا ہے دو چار دن اس سے بس باتیں ہی کرتا رہتا ہے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اور آنکھوں آنکھوں میں دونوں میں ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے ایک دن دو دن کے لیے ہرس بردھن چلا گیا اپنی بہن سے ملنے لکھنو چونکہ وہیں پر ایمی بی ایس کی پڑھائی کر رہی تھی وہاں سے ملنے کے بعد آیا تیسرے دن جب گیا وہ ریکھا کے پاس تو ریکھا جو ہے کچھ اداسی لگ رہی تھی اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بولتی ہے کہ کہاں چلے گئے تھے آپ بینا بتائے تو اس نے بولا کیوں بتانے کی کیا ضرورت تھی تو اس نے کہا کوئی آپ کا انتجار کر رہا تھا تو ہرس نے کہا کون انتجار کر رہا تھا تو اس نے بولا کوئی تھی لڑکی آپ کے ہاں کام کرنے والی کوئی مجدور سمجھ جاتا ہے بولتا ہے کیا بات کر رہی سچ میں میرا انتجار کر رہی تھی تم تو اس نے بولا ہاں کیوں نہیں کر رہی تھی تو دوستو بولا اچھا ویسے میں بھی تو ایک ہفتے انتجار کیا تھا تب تم بتاؤ کہاں چلی گئی تھی ہم دوسرے بھٹے پر چلے گئے تھے کچھ ارجینٹ کام تھا تو وہاں پر ہم لوگ چلے گئے تھے اسی لئے میں یہاں پر ایک ہفتے نہیں تھی اس دن میں جھوٹ بول لہی تھی کہ میں یہی پر تھی دوستو اس کے بعد حرس بولتا ہے کہ میں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا اس کی شادی کرنی ہے کہیں لڑکا وغیرہ دیکھنا ہے تو اس کے لئے بھی جانا ہے دو چار دن میں تو ریخہ کہتے ہیں اچھا اور آپ شادی کب کرو گے تو حرس بولتا ہے میری شادی میں نے تو شادی کر لی ہے میری تو شادی ہو گئی ہے اب دوستو اتنا سنتے ہی جو ریخہ تھی مٹی سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ جاتی ہے حرس جاتا ہے اس کے پاس تو بولتا ہے کہ کیا ہوا یار میں مجاگ کر رہا تھا کہ نہیں آپ مجاگ نہیں کر رہے ہو تو حرس نے بولا میں سچ میں مجاگ کر رہا ہوں میری شادی نہیں ہوئی ہے تمہاری قسم اب دوستو اس کے بعد جو ریخہ تھی وہ بولتی ہے کہ نہیں پلیج آپ چلے جاؤ آپ جھوٹ بول لے ہو اس نے بولا نہیں جھوٹ بول لوں وہ آقای میں تمہاری قسم کھا تو رہا ہوں دوستو پھر وہ بولتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں آپ جو میری قسم کھا رہے ہو دوستو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے بولتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تم میری کون ہو دوستو اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور ساید ان کا دل اسارہ کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے گلے لپڑ جاتے ہیں دوستو اس کے بعد ان دونوں کو خیالی نہیں رہتا کہ وہ کہاں پر ہیں کوئی ان کو دیکھ بھی رہا ہے دوستو دس سیکنڈ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ ایک منٹ ہو گیا وہ لوگ ایسے ہی لپٹے رہے تب ہی دوستو جو ریکھا کی ماں تھی اس کا ایٹ پاتنے کا ٹائم ہو گیا تھا وہاں سے چل کے آتی ہیں اور وہ دور سے جب ان دونوں کو دیکھتی ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں تو دوستو وہ کچھ کھٹ پٹ کے آواز کرتی ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اور جب آواز آتی ہیں ان کے کانوں تک تو یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی ماں آتی ہے تو یہ لوگ شکر مناتے ہیں کہ چلو کسی نے دیکھا نہیں لیکن دوستو انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ پکڑے جا چکے ہیں وہ آتی ہے اور ہر سے کہتی ہے کہ بھائیہ آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہو آپ کو دھوپ لگ جائے گی آپ آفیس میں ہی جا کر بیٹھو اس طریقے سے مزدوروں کے بیچ میں رہنا اتنا ٹھیک نہیں ہے دوستو وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھے سے ریکھا کی خبر لیتی ہے دوستو اس کے بعد ریکھا کی ماں اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے یہ بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا کچھ کر بھی نہیں پائیں گے یہ ہم کو اگر اس کے پتا جی جان پائیں گے کہ اس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے تو ہم تینوں کو اسی بھٹے میں جھکوا دیں گے اسی میں ڈلوا دیں گے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اسی لئے یہاں پر کوئی اپنے جوان بہو بیٹیوں کو نہیں لاتا کام کرنے کے لیے لیکن ہم تم کو لے کر چلے آئے کہ تمہارے اوپر پورا بھروسہ تھا لیکن تم اس طریقے سے کرو گی تو بیٹا دیکھو اپنی بھی جد کا خیال لکھو ہماری جد کا خیال لکھو ان لوگوں کی دنیا الگ ہے ہماری دنیا الگ ہے اوقات میں رہو اور اس طریقے سے تم بات چیت بھی کرتی ہو تو مجھے بہت برا لگتا ہے آگے سے سعودھان رکھنا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے اب دوستو جندگی میں پہلی بار ریکھانے پیار کیا تھا اور اتنے کٹھور سبدوں کے ساتھ اتنے ڈراؤنے انبھو کے ساتھ اس پر پابندی لگ گئی لیکن ہرس جو تھا ادھر سے جاتا ہے تو اس کا حوصلہ ساتھوے آسمان پر تھا دوستو اس سام کو گاڑی نکالتا ہے مارکٹ جاتا ہے اور ریکھا کے لیے کپڑے لاتا ہے گیفٹ لاتا ہے اور اس کے بعد صبح صبح پھر لے جا کر ایک بیگ میں وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے ریکھا نظر جھکائے اپنا کام ہی کر رہی تھی کوئی ریکشن نہیں دیتی ہے جا کے وہ ہائے ہلو کرتا ہے کچھ نہیں بولتی تو بولتا ہے کیا بات ہے کل کی باتوں سے کچھ ناراج ہو کیا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لیا ہوں تو ریکھا اس کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے پلیج آپ میرے پاس مت آیا کرو کلمہ نے دیکھ لیا تھا اور مجھے ایسے ایسے کہہ رہی تھی اگر آپ کے پیتا جی جان پائیں گے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے آپ کا تو کچھ ہوگا نہیں تو اس لئے پلیج آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ یہاں پر مت آیا کرو آپ مجھ سے مت باتیں کیا کرو اب دوستو ریکھا کہ ماں باپ نے ان کی حرکتوں کو دیکھ لیا تھا اس کی ماں آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بھئیہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو ہم گریب لوگ ہیں میرے پیٹ پر لات مت مارو پندرہ سالوں سے یہی کماں کھا رہے ہیں اگر آپ کے پیتا جی کو پتا چل جائے گا تو ہماری کھال کھچوا لیں گے یہ نہیں مانیں گے کہ گلتی کس کی ہے تو اس لئے بھئیہ آپ جو ہے وہ میرے بیٹی کو بخص دو ہم لوگوں کو بھئیہ کمانے کھانے دو بہت ہی گریب آدمی ہے ہمارا کوئی دنیا میں سہارا نہیں ہے بس جو بھی سہارا ہے بس آپ لوگوں کے ہاں کام کر کے جو گجارہ کرتے ہیں بس یہی سہارا ہے اور کچھ نہیں ہمارے پاس تو اس لئے بھئیہ آپ کے لئے پوری دنیا پڑی ہے بس آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ نے جو کل کیا وہ اب میرے بیٹی کے ساتھ مت کرنا دوستو ہرس وہاں سے چلا آتا ہے آفس میں بیٹھ جاتا ہے اداس من سے اور اس کے جانے کے بعد ریکھا بھی جو ہے وہیں پر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پہلے پیار کا اس طریقے سے انت ہو جاتا ہے تو بھٹے سے چار پانچ کلومیٹر دور ہرس بردن کا گھر ہوتا ہے سام کو کھانا کھا رہا تھا اور اپنے پتا جی سے بولتا ہے کہ پاپا میں سادھی کروں گا تو بولتے ہیں بیٹا کر لے میں کون سا کہہ رہا ہوں تو سمت ہو جا کہہ رہا نہیں پاپا میں سیریس کہہ رہا ہوں میں سادھی کروں گا تو انہیں نے بولا ہاں تو میں بھی سیریس ہوں کہیں لڑکی وڑکی دیکھا ہے تم نے کیونکہ میں تو پہلے ہی تیرے سے بولا تھا کہ لڑکی وغیرہ دیکھ لینا بھائی اپنے لیے یہ سرزردی میرے سر پہ مت پالنا اس نے کہا کہ ہاں پاپا میں نے لڑکی دیکھ رکھی ہے لیکن وہ گریب ہے تو بولتے ہیں بیٹا گریب امیر کا کوئی اشیو نہیں ہے لڑکی اچھی ہونی چاہیے اور ہمارے پاس کون سی کسی چیز کی کمی ہے یا ہم کسی سے دہیج لیں گے تو آگے بتا پھر حرص بولتا ہے کہ پاپا جو لڑکی ہے وہ تھوڑی کم پڑھی لکھی ہے تو اس پر اسوک کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹا میں نے تجھے انجینئر بنایا اس لیے نہیں کہ ایسا بیوکوفی کرو انپڑھ لڑکی تو بلکل نہیں چلے گی میں تمہیں بتا دے رہا ہوں پھر حرص بولتا ہے نہیں پاپا ایک دم سے انپڑھ نہیں ہے پڑھی لکھی ہے لیکن وہ جتنا پڑھی ہے اس سے دگنی اس کے پاس جانکاری ہے اس سے دگنی اس کے پاس نالج ہے پھر اسوک جی بولتے ہیں کہ ہاں بیٹا تو اور بھی کوئی خاصیت ہو تو بتا دو اسی لاغے تو پھر حرص بولتا ہے کہ پاپا وہ جو لڑکی ہے نا وہ اپنے بھٹے پر کام کرتی ہے اب دوستو اتنا سنتے ہی اسوک جی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چونک جاتے ہیں اور بولتے ہیں کیا بات کر رہے ہو تم تو حرص بولتا ہے کہ ہاں پاپا وہ بھٹے پر ہی کام کرتی ہے بولتے ہیں کون سے بھٹے پر وہ بولا میں جہاں بیٹھتا ہوں جہاں آفیس ہے وہیں پر بولتے ہیں اچھا کیا نام ہے لڑکی کا تو اس نے بولا پاپا ریکھا نام ہے اچھا ریکھا نام ہے سکھدیو کی لڑکی ہے نا تو حرص نے کہا پاپا مجھے نام تو نہیں پتا اس کے ماں باپ کا لیکن ماں باپ کے ساتھ وہ رہتی ہے اتنا سننے کے بعد اصوک جی ترنت اپنے منسی کو جو منیجر ہوتا ہے بھٹے کا اس کو پھون لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جاؤ وہاں پر جو سکھدیو ہے اس کی جو پتنی ہے اور جو بیٹی ہے ان تینوں کو لے کر تم گھر پہ آؤ جلدی سے اب دوستو گھر میں کوہرام مجھ جاتا ہے جب حرص کی ماں یہ بات سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ارے میں کہی رہی تھی کہ بیٹا میرا بھٹے پہ کام نہیں کرے گا جادو ٹونے والی ہوتی ہیں کچھ کر کے کھلا دیا کسی نے اور اس طریقے سے بات کر رہا ہے بتاؤ بھٹے والی سے سادھی کرے گا اس کی متی ماری گئی ہے اس کو ہم نے باہر بھیجا پڑھنے کے لیے وہاں سے نہیں کسی کو پسند کیا آ کر یہاں پر بھٹے والی سے سادھی کرے گا اب دوستو اسوک جی پریسان ہو جاتے ہیں بولتے ہیں رہے تم جرہا سانت رہو کچھ سوچنے دو اب دوستو اس کے بعد جو منسی تھا وہ جاتا ہے وہ لوگ کھانا وانا کھا رہے تھے اور جا کے بولتا ہے کہ چلو بڑے صاحب نے بلایا ہے گھر پہ اب دوستو جب وہ لوگ سنتے ہیں سمجھ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ منسی جی اس کا پاں پکڑ لیتے ہیں اس کی ماں بولتے ہیں منسی جی مجھے بچا لو اس طریقے سے میرے بیٹی کی کوئی گلتی نہیں ہے تو بولتا ہے کیا بات ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بولتا ہے کیا تم لوگوں نے کوئی گلتی کری ہے کیا پھر وہ سارا ماجرہ بتا دیتی ہے بولتے ہیں میرے بیٹی کوئی گلتی نہیں ہے بس وہی بھائیہ جو ہے وہی دوڑ دوڑ کے آتے تھے اس کے پاس اب بتاؤ اب یہ بات کیسے پہنچ گئی کون پہنچا دیا اب کیا ہوگا منسی سے بولتی ہے بھائیہ مجھے بچا لو کسی طریقے سے ہم لوگ کو یہاں سے نکال دو ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں منسی بولتا ہے تم لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہو مجھے ہی تو پوری جمعہ داری نے انہیں دے رکھی تھی کہ میرے بیٹے کو جرہ کام آم کے بارے میں بتاتے رہنا اب بتاؤ میرے ناک کے نیچے یہ سب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم لوگ کیا گھل کھلائے ہو ابھی وہاں پر چلو تب پھر پتہ چلے گا وہ لوگ جانے کی تیار نہیں ہوتے پھر منسی کہتا ہے جان سے تو مار نہیں دیں گے اس لئے چلو میرے ساتھ اور میں بھی تو رہوں گا تم لوگوں کے ساتھ جو بھی کہیں گے مجھے بھی تو کچھ کہیں گے دوستو یہ چاروں لوگ رات کو دس گیارہ بجے جا کر وہاں پر پہنچتے ہیں جو اس کی ماں تھی ہرس کی وہ تو پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں دوستو جاتے ہی جو ریخہ کی ماں ہوتی ہے وہ چودری صاحب کا پیر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب میرے بیٹی کی کوئی گلتی نہیں ہے تو بولتے ہیں اس کے پتی سے کیار سکھ دیو اپنے پتنی کو جرہ اٹھاؤ پھر وہ بولتے ہیں چپ رہو تم سب دوستو وہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ریخہ سے کہ تم ادھر آؤ یہ بتاؤ کہ تم اس سے پیار کرتی ہو یا یہ تم سے پیار کرتا ہے یہ بتاؤ سجا کس کو دی جائے تو ریخہ کہتی ہے کہ ان کی کوئی گلتی نہیں ہے سارا دوش میرا ہی ہے اور ادھر جو ہرس ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں پاپا یہ جھوٹ بول لئی ہے گلتی میری ہے میں ہی جاتا تھا اس کے پاس میں ہی اس سے پہلے بات کرتا تھا تو اس لئے اس کو کچھ مت کہو جو بھی کیا میں نے کیا ہے ان لوگوں کی کوئی گلتی نہیں ہے اب دوستو اتنا سننے کے بعد اسوک جی ہسنے لگتے ہیں پھر وہ اپنے پتنی کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ دیکھو یہی لڑکی ہے تم یہ بتاؤ کیسی ہے سندر ہے کی نہیں ہے پھر اس کی ماں دیکھتی ہیں تو بولتی ہیں کہ یہ تو بہت سندر ہے تو بولتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا اور یہ سندر ہے میں نے اس کا محنت بھی دیکھا اور جو سخدیوں ہیں ان کی جو پتنی ہیں ان لوگوں کی میں پندرہ سالوں سے امانداری بھی دیکھ رہا ہوں ان کا بھی محنت دیکھ رہا ہوں مجھے تو بھائی اس رشتے سے کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں پہ میرا انبھو بتا رہا ہے کہ ریکھا اور حرس پورا جندگی بھر سکھی رہنے والے ہیں تو اور ہم لوگوں کو کیا چاہیے اب دوستو اتنا سننے کے بعد جو اس کے ماتا پتا ہوتے ہیں ریکھا کے وہ کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمارے پاس تو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم آپ کے ہاں جندگی بھر مفت میں کام کرتے رہیں گے پھر وہ بولتے ہیں رہے یار سکھ دے ہو تو میرے یار سمدھی بن گئے ہو تو اس طریقے سے باتیں مت کرو دوستو اس کے بعد چودری صاحب نے حرس بردن اور ریکھا کی دھوم دھام سے شادی کی ریکھا جو ہے وہ آگے کی پڑھائی کرنے لگی تو دوستو یہ رہی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور جرہا بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں